آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ون سپیکنگ اور لسننگ ایکسیم جو کہ نیو پیٹرن کے بیس پر بیس کرتا ہے ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو لوگ نیسٹرلائزیشن یا انڈیفینیٹ لیف کے لیے اپلائی کر رہے ہیں انہیں یہ دو ٹیسٹ کرنے لازمی ہے لائف ان دی یوکے اور بی ون سپیکنگ اور لسننگ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ٹیسٹ ہے جو بی ون سپیکنگ اور لسننگ ٹیسٹ ہے یہ دس منٹ کا ٹیسٹ ہے جس میں آپ اور ایکزامینر یعنی دو لوگ صرف روم میں ہوں گے جس میں آپ سے ایک کوسشن آنسر ہوگا اور یہ ڈسکشن ہوگی بات چیز ہوگی کوئی رائٹنگ انوارڈ نہیں ہے یہ انٹریکشن بیٹھون ایکزامینر اور دا کیلی ریٹ ہے اور یہ ریکارڈڈ ہوگا ہر چیز ریکارڈ کی جاتی ہے اور جب آپ یہ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو تب آپ کے پاس آپ کی آئی ڈی ہونا لازمی ہے وہ پاسپورٹ ہو سکتا ہے آپ کا ویزا یا جو بھی آئی ڈی ہے وہ ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے بے شک آپ نے بکنگ بھی کرائی ہوئی ہے سارا کچھ ہے لیکن آپ کو ایکزام دینے نہیں دیا جائے گا اس ایکزام کے جو ہیں وہ دو پارٹس ہیں ایک ہی سٹنگ میں یہ ایکزام ہوتا ہے ٹین منٹس کا ٹیسٹ ہے پانچ منٹس ایک پارٹ کے لیے ہے پانچ منٹس دوسرے پارٹ کے لیے ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے وہ پارٹ ون جو ایکزام ہے اس میں آپ نے اپنا جو ٹاپک چوز کیا ہوگا اس کے اوپر پانچ منٹس بات ہوگی اس کو میں آپ کو یوں بتا دیتا ہوں کہ پارٹ ون آپ کی ٹاپک پر بیس ہوگا اور پارٹ ٹو ایکزامینر کے ٹاپک پر بیس ہوگا یہ جو آپ کا ٹاپک ہوگا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ وہ ٹاپک نہیں ہو سکتا جو اگزیمینر نے چھے ٹاپک اس کے لیے رکھے ہوئے یعنی اس ٹیس کے لیے چھے ٹاپک ہیں وہ سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا مجھے بھی پتا ہوگا آگے چل کے ایک سلائیڈ میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سے ٹاپک ہیں ان کے علاوہ آپ کوئی بھی ٹاپک جوز کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ پرپریشن کریں گے question answers بنائیں گے material بنائیں گے پھر آپ grade 5 یہ جو میں نے یہاں پہ mention کیا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں grade 5 level کی انگلیش بولیں گے which means کہ آپ full sentence بولیں گے آپ yes اور no میں answer نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے express کریں گے اور اس کی کچھ requirements بھی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں آپ کو کہ language grade 5 کی کیسے ہوتی ہے آپ نے examiner سے ایک question بھی لازمی کرنا ہے اگر آپ نے وہ examiner سے question نازمی نہیں کیا تو پھر وہ آپ کے against جائے گا part 2 exam جو ہے اس میں examiner چھے ٹاپک میں سے دو چوز کرے گا اسی وقت اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ میں یہ دو ٹاپک چوز کر رہا ہوں اور اس پہ آپ سے questions کروں گا اور پھر وہ انہی دو ٹاپک پہ discussion ہوگی تو یہ 5 minutes میں ہوگا تو آپ یوں کہہ لیں گے کہ وہ دو ٹاپک میں سے ایک ٹاپک دائی منٹ تک دوسرا ٹاپک دائی منٹ تک ہوگا وہ آپ سے question answer پوچھے گا پھر آپ نے بھی اس سے ایک question پوچھنا ہے وہ انہی دو ٹاپک کے اوپر ہوگا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ important چیز یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ grade جیسی grade 5 کی language بولنی ہے full sentences ہوں گے آپ کی responses پورے ہوں گے اور یہ natural ہونے چاہیے یہ ایسا نہ لگے کہ آپ نے کوئی یاد کیا ہوا ہے چیز کو یا آپ نے پہلے سے prepare کیا ہوا ہے پہلے سے prepare کرنا ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں یاد کر کے جس کو ہم کہتے ہیں رٹا لگا کے جائیں وہ نہیں ہوگا کیسے آپ اپنے بات کو effectively communicate کر سکتے ہیں وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو question سننا ہے اور سے اور پھر آپ نے answer کرنا ہے جلدی نہیں کرنے اگر آپ کو question سامنے نہیں آیا تو آپ examiner سے کہیں کہ آپ وہ question repeat کریں examiner question repeat کرنے پر نہ صرف وہ خوش ہوتا ہے بلکہ اس سے آپ کو extra marks ملیں گے اور جب دوسری دفعہ examiner question پوچھے گا تو آپ سے comparatively easy language میں پوچھے گا میں ہمیشہ اپنے students کا یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو question سمجھ آیا بھی ہے تب بھی آپ کہیں کہ can you say again repeat کریں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ چیز کو understand کر رہے ہیں اور جہاں سے understand نہیں ہو رہی تو آپ پوچھ رہے ہیں سوال تو یہ آپ کے حق میں جائے گا دوسری بات اس سے آپ کو extra marks ملتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے discussion ورنہ اگر آپ صرف examiner کو بول لیں دے تو پھر وہ تو بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھے گا تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے clever ہو کے اس کو کرنا ہے آپ نے examiner سے question لازمی پوچھنا ہے relax ہو کے اور jessie grade 5 level کی language بولنی ہے ٹھیک ہے وہ جو language ہے jessie grade 5 کی اس کی کیا requirements ہیں وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں ایک تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے future tense use کرنا ہے یہ جو future tense ہے اس میں informing اور predicting اس کا مطلب یہ بتا ہے جیسے آپ کوئی چیز inform کر رہے ہیں کہ for example آپ کہہ ستے ہیں کہ I will be going to london next week opinion ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کے functions language جو ہے تھوڑا سا آپ کو practice کرنے پڑے گی ساتھی ساتھ آپ کو start the duration of events بتانا ہے duration کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے یہ بتائیں کہ I have been living in the UK for like 10 years or 5 years یہ آپ نے time بتایا quantifying means کہ آپ ایسی language use کریں گے جس میں پتا چلے کہ کوئی چیز کتنی ہے for example there were many students in the class so اسے پتا چلا کہ بہت زیادہ تھے there were few students in the class so کم تھے so یہ quantifying ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے comparison کرنا ہے مختلف چیزوں کا یہ ایک لمبی discussion obviously یہاں پہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ کو یہ چیز سباہ نہیں آئی تو مجھے بتائیں میں اس کے پر الگ سے ان language functions کے پر بنا سکتا ہوں ایک ویڈیو آگے چلیں گے ہم ایک کچھ اور چیزیں جو language سے ہی رلکھتے ہیں جیسے یہ چیز ہے I would prefer یا I'd rather یہ یہ آپ نے یوز کرنا ہے a lot of not very much many یہ quantifying ہیں اور پھر conjunction یوز کریں so پتا چلے کہ آپ sophisticated vocabulary بھی یوز کر رہے ہیں sentence structure یوز کر رہے ہیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں اگر آپ full sentences بولیں گے کچھ conjunction یوز کریں گے اور یہ کچھ دو چار چیزیں یوز کریں گے تو کوئی problem نہیں ہونے لگا اب کون سے important topics ابھی ہم بات کریں گے آپ کون سا choose کریں گے اور examiner کون سے اس کے پاس کون سی choice ہے so سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو topic ہوگا گھر سے جو آپ تیار کر کے جائیں گے وہ کون سا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے my best friend بھی ہو سکتا ہے my family بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے یہ لکھا لیکن ایسا topic نہیں ہونا چاہیے sorry ایسا topic نہیں ہونا چاہیے جس topic کے اوپر آپ بول نہ سکیں ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمارا favorite ہے یا نہیں ہے ہمیں صرف ایک چیز ہے کہ topic ایسا ہو جس کے اوپر ہم بول سکیں پانچ منٹ تک ہم نے اکیلے کوئی اس کے اوپر speech نہیں کرنی ہم نے وہ ready کرنا ہے examiner کو بتائیں گے پھر examiner ہم سے اس بارے میں question پوچھے گا تاکہ ہم normal طریقے سرام سے بات کر سکیں examiner کے پاس یہ چھے topics کی choice ہیں festivals means of transport special occasions یعنی birthday celebrations ہو گیا wedding universities ورہا ہو گیا entertainment cinema television clubs کیا آپ کیسے entertain ہوتے ہیں music اور recent personal experience recent personal experience میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا travel ہو سکتا ہے کسی country آپ کا holiday trip ہو سکتا ہے examiner آپ کو ان چھے میں سے کوئی سے دو topics choose کرے گا اور وہ بتائے گا کہ اوکے میں ان دو پہ بات کروں گا پھر وہ اسی پہ discussion ہوگی پھر آپ اسی پہ answer کرنے ہوگی اور آپ کو question بھی اسی پہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو simple سی بات یہ ہے اس سارے جو test کا جو نچوڑ ہے جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی language کا test ہے آپ کی knowledge کا test نہیں ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ language اچھی use کریں اور speaking کا test ہے record ہوگا کوئی ڈرنے کے بات نہیں ہے بہت easy test ہے ٹھیک ہے اگر آپ